بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موزز مہمان آنے گرامی اور پارٹیسپینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آج آپ نے لیکچرز سنے ہر مارشل صاحب کا اس کے بعد رزق آزم صاحب کا شمشاد احمد خان صاحب نے بڑی تفصیلی بات چیت کی کل بھی کریٹیویٹی کے حوالے سے اور یوتھ لیڈرشپ کے حوالے سے بات ہوتی رہی اس میں ایک بڑے امپورٹنٹ ایک ایشو ہے جس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور بلکہ میں جو یقین ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگا اور وہ ہے ہماری بنیاد کہ بطور پاکستانی ہماری بنیاد کیا ہے پاکستان اس دنیا کے اندر اس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک صرف جغرافیائی مملکت نہیں ہے بلکہ پاکستان کا جو اصل تشخص ہے اور پاکستان کی جو پہچان ہے وہ پاکستان کا نظریاتی تشخص ہے اور وہ پاکستان کی نظریاتی پہچان ہے اور اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اگر اس یوت کے حوالے سے جو ہم کل سے آٹھ بات کر رہے ہیں کل بھی اس پہ ہوگی اور ہمارے انٹلیکشنز اس پہ بات کریں گے اس میں ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو ذہن میں رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور جو نظریاتی مملکت ہوتی ہے اس کی جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ اس کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جغرافیائی مملکتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے جغرافیہ کی بنیاد پہ قائم رہتی ہیں اور جو نظریاتی مملکتیں ہوتی ہیں وہ اپنے نظریہ کی بنیاد کے اوپر قائم رہتی ہیں اگر ہمارا نظریہ مضبوط ہے اگر ہم نے اپنے نظریہ کے اوپر ہم مستحکم ہو کے کھڑے ہیں تو ہماری جغرافیائی سرحدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم نے اپنے نظریہ کو کمزور کر دیا ہم نے نظریہ پاکستان کو کمزور کر دیا تو اس کے بعد ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کر سکیں میں اس میں صرف دو ایگزیمپلز دینا چاہتا ہوں دو ایگزیمپلز دینا چاہتا ہوں ایک ایگزیمپل ہے سلطنت مدینہ کی کہ ریاست مدینہ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ کے اوپر رکھی اور جب تک وہ ریاست اس ریاست کے ادارے جب تک وہ اپنے نظریہ کے اوپر کھڑے رہے جب تک وہ اپنے نظریہ کے اوپر مستحکم رہے اس وقت تک اس ریاست کے اندر توسیب ہوتی رہی اور اس ریاست کا جو حقیقی مقصد تھا وہ بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا رہا اور اس ریاست کے اندر بھی استحقام رہا لیکن جب نظریہاتی پنیادوں کے اندر نظریہاتی پنیادوں کو سانوی حصیت دی گئی تو اس کے بعد وہ ریاست اس طرح منتشر ہوئی کہ بغداد الگ ہو گیا دمشق الگ ہو گیا مدینہ الگ ہو گیا مصر الگ ہو گیا اور وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ریاست جیسا کہ آج ہم گلف کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ ساری سلطنت مدینہ تھی اور دوسری مثال آپ افغانستان کی دیکھیں افغانستان کی جو بنیادیں ہیں وہ ایک نظریہاتی مملکت کی نہیں وہ ایک جغرافیائی مملکت کی ہیں اور زہیر الدین بابر سے لے کے آپ آج تک دیکھ لیں افغانستان کے ان افغان باشندوں کی اور ان افغانوں کی تلواریں زہیر الدین بابر کے بعد سے بلکہ اس سے پہلے سے لے کے آج تک نیام میں نہیں گئی اور وہ قوم مسلسل حالت جنگ میں ہے لیکن اس کے جغرافیہ وہ تبدیل نہیں ہوا پچھلی کئی صدیوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادیں وہ جغرافیہ پہ قائم ہے اور سلطنت مدینہ جو تھی وہ اپنے نظریہ پہ قائم تھی اور آج ہم جس تنزلی کا اور جس انہتاعت کا جس قومی اور نظریاتی انہتاعت کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کو چلانے والوں نے انہوں نے نظریہ پاکستان کا دفاع نہیں کیا اور انہوں نے پاکستان کی بنیاد نظریاتی طور پر کمزور کر دیں اس لیے ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ اس کی ہم جغرافیہ سردوں کا دفاع کریں بنگالیوں قوم نے ساتھ ملایا اسلامی ریاست کے نام پہ نظریہ لا الہ الا اللہ پہ بلوچوں قوم نے ساتھ ملایا اسی کے اوپر سندھیوں قوم نے ساتھ ملایا اسی کے اوپر پتھانوں قوم نے ساتھ ملایا اسی کے اوپر لیکن جب ہم اپنے اس سینٹر آف گریوٹی سے ہٹ گے جب ہم نے اپنے اس اصل ایجنڈے سے روگردانی کر لی تو پھر بلوچ بھی ہم سے پیچھے ہٹ گے بنگالی ہم سے الگ ہو گئے پتھان ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ مسائل پھر پیدا ہوتے رہیں گے اس لیے آخری گزارش میں یہی کروں گا کہ پاکستان کی حصیت ایک نظریاتی مملکت کی ہے اور اس کے استحکام کا دار و مدار وہ اس کے نظریہ کے استحکام پہ ہے نظریہ مستحکم ہوگا تو پاکستان مستحکم ہوگا اگر ہم نے نظریہ کو ثانوی حصیت دے دی تو پاکستان کبھی بھی مستحکم نہیں گئے بہت شکریہ